بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی چکوال دے رنگ کے تمام فارورز کو میرا سلام میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے میں خیر خیریت سے ہوں جی میں آپ کو چکوال کی تازترین صورتحال سے اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہوں کہ چکوال میں ڈی سی چکوال صاحب کے حکم سے لاک ٹاؤن لگا دیا گیا ہے چونکہ ملکی لیول پہ کرونا کی بڑھتی ہوئی شدت کی وجہ سے جو ہے ڈی سی صاحب نے یارڈر دیا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو چکوال کی تقریبا تمام دکانیں تمام مارکیٹس بند رہیں گی اور باقی ہفتے کے جو دن ہیں ان میں شام چھے بجے دکانیں بند کر دی جائیں گی تو اس لاکڈون سے جو جو دکانیں مبراہ ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیکل سٹورز ہوتلز وغیرہ اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء جن بیکریز اور لاری اڈے اور اس طرح سے فروٹ وغیرہ کی شاپس جو ہیں وہ بند نہیں ہوں گی گوشت کی وہ شاپس وہ بند نہیں ہوں گی اور اس کے علاوہ باقی تمام جو شاپس ہیں ان کو ہفتہ ارتوار کو بند رہیں گی جبکہ ہفتے کے باقی دنوں میں شام چھے بجے تمام دکانیں بند کر دی جائیں گی تو اس کرونا کی بڑھتی صورتحال میں شدت میں میں اپنے تمام دوستوں سے بین بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ایردگیر جو غریب لوگ موجود ہیں ان کا خصوصی طور پر خیال کریں کیونکہ اس کرونا کے پچھلی دفعہ بھی جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو جو لوگ ایسے سمجھ لیں کہ تیز درار تھے یا جو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ امداد اکر ٹھیکہ لی اور سفید پوش لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے تو کوشش کریں کہ اپنے ایردگیر اپنے رشتداروں میں کوئی ایسے سفید پوش دونے جو امداد کے واقعی مستقع ہوں یا اپنے گاؤں میں یا اپنے ایریا میں تو ایسے لوگوں کی لازمی مدد کریں کیونکہ یہ بہت ہی مشکل دن ہوتے ہیں اور مزدور اور دھیاڑی دار لوگوں کا کام بلکل بند ہو جاتا ہے تو آخر میں میں تمام دوست عباب کا شکریہ دا کروں گا جو میرے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میری ویڈیوز کو ریگلر لی لائک کر رہے ہیں اس پر اچھے چھے کومنٹس کر رہے ہیں اور اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ چکوال کی اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آخر میں پھر ان دوست عباب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کرونا کی بڑتی صورتیال میں اپنے ارد گرد میں موجود صفیت پوش لوگوں کا لازمی خیال کریں کیونکہ ہمارے دین اسلام کا بھی یہ حکم ہے کہ اپنے جو ارد گرد ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں ان کا خیال کیا کریں ان کی مدد کریں اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے تو اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم آپ پر وہ عطا ہوگا آپ کو حاصل ہوگا تو اگر آپ کسی ایک دھیاڑی دار مزدور کو ایک دن کا کھانا ہی دے دیتے ہیں یا کوئی ایسی سولیات ہی ان کو دے دیتے ہیں میڈیکل کی یا کوئی ایسی تو وہ یقین کریں کہ ان کی دعائیں آپ کے لئے ایک آخرت میں نجات کا باعث بن سکتی ہیں تو آپ سب دوست عباب کا شکریہ کہ آپ پہلے بھی چکوال میں میرے بہت سے ایسے دوست عبابا جنہوں خفیہ دور پر ایسے لوگوں کی مدد کی تھی اور آپ بھی وہ اس دفعہ بھی کریں گے اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اس کاوش میں بڑھ چارکر حصہ لیں شکریہ جی